مرکم دوستو اسلام علیکم کافی دنوں بعد نئی ویڈیو لے کے پیٹس آرگیڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو ابھی جو ہے میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا جو بجی ہے اس کا جو بیبی ہے اس کے پاؤں پہ جو ہے وہ چھوٹ لگی بھی ہے تو بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اس کے پاؤں پہ جو چھوٹ لگی بھی ہے تو اس کا میں ٹریٹمنٹ بھی ابھی کرنے والا ہوں تو آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں بھی اندر چل کے اور فائنلی جو ہے دوستو میری جو فنکیز ہیں انہوں نے اندے بھی دیئے اور فائنلی جو ہے اس نے ایک بیبی ابھی نکال لیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو چل کے ابھی اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو ابھی ہم اپنے پورے سیٹ اپ کا ایک سمجھ لے ایک ٹور کر لیتے ہیں تو آئیے چل لیتے ہیں کیج میں اور چل کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ میرا پورا سیٹ اپ ہے اور آئیے چل لیتے ہیں کیج میں تو دوستو میں جو ہے وہ کیج میں آ چکا ہوں اندر آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اندر آ چکا ہوں اور یہ جو دانا وغیرہ ہے یہ بھی ان کا ختم ہو گیا ہے تو ابھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم یہ دانا میں لے آیا ہوں پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گندہ ہو گیا ہے تو اس کو بھی ابھی ہم چینج کرنے والے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو تین بیبی جو موجود ہیں تو اس کے ایک بیبی کی جو ہے ٹانگ پہ جو ہے وہ چھوٹ لگی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے جو ٹانگ پہ جو ہے وہ چھوٹ لگی ہوئی ہے اور بھی پروگریس وغیرہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے کوئی انڈا موجود ابھی تو فیلحال نہیں ہے اور اس میں جو ہے دوستو وہ جو جس نے پیدے جو بریڈنگ کی تھی اسی تو تینے جو ہے دیکھیں اس میں تین انڈے مشلہ سے دوبارہ دیے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی جو ہے ہم اس میں دانہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میں دانہ ان کو ڈال دیتا ہوں اور پھر اس کے پاس جو ہے دوستو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو ٹانگ پہ جو چھوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دانا نکال کے بیبی ہے جس کے تانگ میں چھوٹ لگی ہے اس کا ہم علاج کرنے والے ہیں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں تو چلیں دوستو میں آپ کو جو ہے وہ نکال کے دکھا دیتا ہوں جس کے تانگ پر چھوٹ لگی ہے تو آئیے ہم جو ہے اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو نکال لیتا ہوں باہر تو یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو نکال لیا ہے باہر اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے تانگ پر چھوٹ لگی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ابھی میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی تانگ پر چھوٹ لگی ہے اور یہ میرے کو بھی کات رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کی تانگ پر چھوٹ لگی ہے اور ابھی ہم اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلے اگئے میں بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ میں نے میں نے یہ دیکھیں یہ جیب سے وہ میں نے ٹیوب نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا نام جو آپ دیکھ سکتے ہیں زائلائٹ اس ٹیوب کا نام ہے تو ابھی ہم اس کو یہ لگا دیتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لگاتے ہوئے بھی کیونکہ دوستو میں یہ پاس وہ ہاتھ میں ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ایک آج سے میں وےڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو اسی لئے ٹھوڑا مشکل ہو جائے گا تو ابھی جو ہے میں موبائل کو سٹینڈ پر لگا لیتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ ٹیوب بغیرہ جو ہے ہم لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے موبائل جو ہے وہ سٹینڈ پر لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو ٹیوب دکھائی تھی تو یہ دیکھیں یہ توتا بھی جو ہے وہ میں پاس موجود ہے اور جو ہے آئیے ابھی ہم اس کو ٹیوب بغیرہ جو ہے یہ لگا دیتا ہوں میں تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیوب لے لیتا ہوں اس کے اندر سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ٹانگ پہ جو اس کے چھوٹ لگی ہوئے وہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے اس کے اندر سے لے لیے اور ابھی میں اس کو پکڑ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے جو پاؤں پہ جو چھوٹ لگی ہوئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیمرے میں دیکھ رہا ہو سائی سے صاف تو یہ دیکھیں میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو کلیر کر کے دیکھیں یہ ٹانگ پہ اس کے چوٹ لگی ہوئے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیوب بغیرہ جو ہے میں نے اس کو لگا دیئے زخم جو ہے اس پہ ہوا وہ ہے دیکھیں میں نے یہ ٹیوب لگا دی اور انشاءاللہ جو ہے دوستو ابھی یہ بہتر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے آپ اس میں ٹیوب لگا دیں اور ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا میں اور لے کے لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دوستو یہ اور جو ہے میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ اور لے لیے میں نے اور یہ دیکھیں اس کو میں اور لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے سٹھیک ہو جائے اور دوستو یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ ٹیوب بغیرہ جو ہے وہ ہم نے لگا دی اور اب جو ہے امید ہے کہ اس کا جو یہ پاؤں ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے امید کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے دوستو میں ہنڈیا میں جو ہے وہ دوبارہ سے چھوڑ دیتا ہوں دوستو ٹیوب بغیرہ جو ہے وہ میں نے اس کو لگا دی ہے اور جو ہے ابھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہنڈیا میں جو ہے وہ دوبارہ چھوڑ دیا ہے اور انشاءاللہ آپ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی جو ہے ہم آئیے فنچ اس کے جو ہے پنجرے میں چلتے ہیں تو دوستو میں جو ہے فنچ کے پنجرے میں بھی آ گیا ہوں اور جو ہے دوستو فائنلی میری فنچ نے جو ہے وہ بیوی نکال لیا ہے ابھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو وہ جو میں نے ہمیں آپ کو بھلا تھا کہ وہ جو میں نے دوسرے پنجرے میں جو اپنی فنچز چھوڑی ہیں وہ کس وجہ سے چھوڑی ہیں تو دوستو وہ اسی وجہ سے میں نے چھوڑی تھی کہ میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا کہ چلو میں جو دوسری فنچز ہیں میں ان کو اس میں چھوڑ کے دیکھتا ہوں اور میری جو بریڈر فنچ ہے اس کو میں اس پنجرے میں چھوڑ کے دیکھتا ہوں تو کیا ریزلٹ آتا ہے تو دوستو ریزلٹ جو ہے وہ میرے سوچ کے مطابق ہی آیا تو دو دوستو اس میں جو ہے کیا تھا کہ بھئی وہ جو دوسری فنچز تھیں وہ اس کے جو بریڈر فنچ کے جو ہے وہ انڈے کھا جائے کرتی تھیں تو اس لیے جو ہے یہ بیبی نہیں نکال رہی تھی تو دوستو آج جو ہے بہت ہی دنوں بعد جو ہے یہ ریزرٹ میرے کو دیکھنے کو ملا ہے کہ الحمدللہ جو ہے انہوں نے بیبی نکال لیا ہے اور انڈے بھی جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو اس میں جو ہے دیکھیں تین انڈے جو ہے وہ موجود ہیں اور دوستو میری جو بریڈر فنچ ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ پیئر بریڈر ہے اور پراپر بریڈر تھا تو اس لیے جو ہے اس نے پہلے بھی جو ہے وہ بیبی ایک نکالا تھا اور ابھی بھی دیکھیں اس نے تین انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں اور بیبی بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اندر یہ نکالا ہوا ہے تو دوستو ابھی جو ہے میں آپ کو یہ باہر نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں بہت ہی بیارہ سا بہت ہی کیوٹ سا چھوٹا سا بیبی ہے تو آئیے ہم اس کو باہر بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہنڈیا جو ہے وہ تھوڑی سی پسیوی ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا میں تیڑا کر دیتا ہوں اس والی ہنڈیا کو اور بیبی جو ہے وہ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اگر میرا ہاتھ جا سکے تو یہ دیکھیں میں ہاتھ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ دیکھیں دوستو بہت ہی جو ہے چھوٹا سا ہے اس کو تو دوستو پکڑتے میں بھی جو ہے وہ میرے کو ڈائر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں اس کو کوئی تو یہ دیکھیں دوستو یہ چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ سا اور بہت ہی چھوٹا سا ہے ابھی تو یہ بلکل جو ہے دوستو ابھی ایک سے وہ ابھی نکلا ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہیل بھی رہے تو ماشاءاللہ سے فائنلی جو ہے وہ اس نے بچے نکالنا شروع کر دیا ہیں بیبیز جو ہے نکالنا شروع کر دیا ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو دوبارہ سے ہنڈیاں میں ڈال دیتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھ لیا اور اس نے یہ دیکھیں تین ایک جو ہے وہ ابھی اور بھی دیئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ وقتن فا وقتن جو ہے میں آپ کو وہ ان کی پروگریز جو ہے وہ میں دیکھاتا رہوں گا تو یہ دیکھیں یہ دوستو ہم نے یہ بیبی کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہنڈیاں میں چھوڑ دیا ہے اور آپ نے یہ پروگریز جو ہے وہ چیک کر لی یہ تو ایک بیڈ نیوز ایک بری خبر کہ یہ دوستو یہ تینوں بچے جو ہے یہ مر گئے ہیں تو میرے کو یہ دیکھیں بڑا افسوس ہوا یہ تینوں جو ہے پتہ نہیں دوستو کیوں جو ہے یہ مر گئے تو بڑا افسوس ہوا دوستو میرے کو تو جو ہے ابھی جو ہے دوستو یہ میں نے ہنڈیا جو ہے وہ نکال کے رکھ دیے باہر اور اب جو ہے میں اس پہ ہنڈیاں ابھی نہیں لگانے والا ہوں کیونکہ دوستو اس کی جو توتی ہے وہ بھی کافی کمزور ہو رہی تھی تو اسی لیے جو ہے میں نے سوچا ہے کہ ہنڈیاں نہیں لگاؤں گا تاکہ جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ریسٹ مل جائے اور جو ہے پھر جب وہ تھوڑی سی سہت ماند ہو جائے گی سہت پکڑ دیگی تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ ہنڈیاں لگائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ تینوں جو ہے وہ بچارے مر گئے ہیں اور بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا میرے کو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کے جو پینے کے پانی کے جو برطن تھے وہ بلکل صاف کر لیا ہیں اور دوستو یہ میں برطن دھونے والا جو جھونا ہوتا ہے میں اس سے صاف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے فریش ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ صاف کرنا بھی جو ہے وہ کافی ضروری ہوتا ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ پانی ان کو ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میں پانی ڈال رہا ہوں اور پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور مغرب کا جو ہے وہ دوستو ٹائم بھی ہو گیا ہے تو نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے ابھی پانی وانی ڈال کے ویڈیو کو انڈ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے پورا اب میں ان کو اندر رکھ دیتا ہوں اور پھر ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ دوستو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی وغیرہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور ان کا پانی کے برتانے دیکھیں کتنے فریش لگ رہے ہیں تو دوستو یہ پانی وغیرہ ہم نے پانی دانا وغیرہ دوستو پانی دانا بغیرہ وہ چینج کر دیا ہے اور میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ جو اس کو چوٹ بھی لگی بھی تھی تو جو میں نے آپ کو ٹیوب بغیرہ لگاتے میں میں نے دکھا دیا تو دوستو ویڈیو جو ہے اینڈ کرتے ہیں دوستو پانی جو ہے وہ ضرور چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوستو پھر یہ بات اگر پانی آپ چینج نہیں کریں گے تو دوستو بیماریاں جو ہے وہ لگ سکتی ہیں تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ